توبہ آمی کی ڈائیورس کی کنفرمیشن کے بعد اب آمی لیاقت بھی سامنے آگئے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ مددہ سن کر شوق رہ گئے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ضرور بتائیے گا کہ آمی لیاقت کی اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل لائکن کو پیس کر دیں تاکہ شو بس سے آنے والی ہر نئے اپڈیٹ بہ آسانی اور بروقت آپ تک پہنچ سکے توبہ آمی اور آمی لیاقت ایک ایسا قبل ہیں جنہوں نے لوگوں سے بہت زیادہ تنقید برداشت کی چونکہ آمی لیاقت نے خفیہ طور پر توبہ آمی سے دوسری شادی کر لی تھی جو منداحوں کو انتہائی ناغوار گزری چونکہ آمی لیاقت کو اپنے بیوی اور بچوں کی طرف سے کافی زیادہ رییکشن کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس بات پر کافی ناراض ہوئے کہ انہوں نے خفیہ شادی کیوں کی ہے لوگوں نے تو توبہ آمی کو ہوم ڈیکر بھی کہتیا اور کافی عرصے تک اس شادی کو ایکسپٹ نہ کیا لیکن وقت خزنے کے ساتھ ساتھ آمی لیاقت اور توبہ آمی کی شادی کو منداحوں نے ایکسپٹ کر لیا آمی لیاقت کی تیسری بیوی کے سامنے آنے کے بعد توبہ اور آمی میں اختلافات شروع ہو گئے اور دونوں میں ڈائی ورس کے اپنے اڑنے لگیں لیکن اس وقت آمی لیاقت نے اس خبر کو جھٹلا دیا اور اب جب توبہ آمی نے اپنا نام چینج کر لیا ہے اپنی پروفائل پر اپنا نام چینج کر کے اپنی ڈائی ورس کو کنفرم کر دیا ہے تو آمی لیاقت نے ایک بات پھر خاموشی توڑی ہے اور ڈائی ورس کے بعد آمی لیاقت نے کیا کہا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آمی لیاقت نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جو کہ توبہ آمی کی اپنے پروفائل پر نام چینج کرنے کے فوراں بعد ہی پوسٹ کی گئی اور اس میں انہوں نے ان آیات کا حوالہ دیا ہے یہ قرآنی آیات کا ترجمہ وہ ہے جن میں کہا گیا ہے کہ خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد ایسے ہی جوڑوں کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان آیات کا ترجمہ بخوبی آپ بھی اس پارے میں کیا رائے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ آمی لیاقت نے توبہ آمیر سے ڈائیورس کے بعد یہ پوسٹ شیئر کی ہے آپ اس پارے میں کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا حاضر ہوتی ہوں نیکس ویڈیو میں اچھے سی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ